بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوالف کی ڈسکشنز کا سلسلہ جاری ہے ایوالف ٹاکس کا سلسلہ جاری ہے as committed as discussed we are back again اور بہت ساری ڈسکشنز ہماری ہو چکی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے نمزان آ چکا ہے نمزان کے پہلا ہفتہ چل رہا ہے اور we are back again in conversation with professor ڈاکٹر حمید رضا صدیقی ڈاک صاحب سامنے کے ہو علیکم سام اچھا جی رمضان آ ایک ہی آمد ہے a lockdown continued ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے بہت اچھا ہے یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے کہ رمضان میں بھی گھر رہ کر عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس طرح جو ہے لا ہو لاپ سے بچنا حضور باتوں سے تو خودت نے خود موقع فرام کر دیا ہے اچھی بات ہے رمضان بھی ساتھ ساتھ اور کرونا بھی ساتھ ساتھ جو کہا رہا ہے مشکل سکن جاری ہے اچھا کی کی مشقت بھی تو اسی طرح جو ہے دونوں باتیں ساتھ چل رہی ہیں اچھی بات ہے آج ہم نے ایک بڑا آدھردست ٹاپک کیا آپ سے ڈسکیشن لاس ٹائم بھی جاری تھی ہیں آج ہم نے پاکستانیت پہ سوچا کہ ہم بات کریں گے کہ سیشنز کا سلسلہ جاری رکھیں گے جس میں کچھ تحریک پاکستان کی بات ہوگی اس بات کی ڈسکیشنز ہوگی کچھ آپ کا انپورٹ آج کل کے ٹریکس میٹرز پریں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو کرنٹ سیچویشن ہے لوکڈاؤن کی اور وہ کہتے تھے کہ نمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا تھا آج کل سارے انسان بند کر دیئے گئے ہیں یہ اس پہ کیا کہنا چاہیے تو لیکن یہ کہ انسانوں کے ساتھ شیطان بھی وہیں بند کر دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے تو اس لیاز سے دونوں ساتھ ساتھ بند ضرور ہیں لیکن جہاں شیطان وہاں انسان اور جہاں انسان وہاں شیطان کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کو جو ہے تھوڑی تھوڑی نرمی جو ہے اختیار کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے لیکن میں اس کا حامی ہوں کہ ابھی نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حالات محسوس ہو رہا ہے کہ شدید ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں لوگ کرونا میں زیادہ مبتدہ دکھائی دیتے ہیں اور اسی طرح کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے تو اس لیے ہمیں طرح محتاط اور سوچ سمجھ کر ماہرین کے مشورے کے مطابق پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے سیاسی باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیے گئے تو وہ شاید مقصان دے ہو سکتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب ہم نے بات کی پاکستانیت کی میں آپ سے یہ ٹاپک بسکس کرنا چاہ رہا تھا تو میں آج ہاروں کہ آج آپ کچھ گفتگوں کو اگار سے کوسٹن سے کروں میں نے میرے پاس آپ کی ایک کتاب ہے قیادی آزم اور سیکلر سٹیٹ یہ سب سے پہلے مجھے ذرا اگر my first question for today اس پر ہم اور questions بھی لیں گے یہ سیکلر سٹیٹ کیا ہوتی ہے اور اس کیوں پاکستان سیکلر سٹیٹ ہے تھا نہیں ہے جس پر بڑی discussions ہیں تو ذرا لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سیکلر سٹیٹ کا concept کیا ہے دیکھیں یہ سیکلر سٹیٹ میں یہ کہ آپ دیکھیں جو ہمارا عین ہے اس میں درج ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگی ہم نے یعنی خود declare کر دیا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہوگی اور اپنا ہمارا official religion اسلام ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری policy ہیں اس کے تابع ہوں سیکلر کے اُلٹ جو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کیا یہ مذہبی ریاست ہوگی اگر کسی جگہ جدید دور میں یہ ہے کہ خاص مذہب کو اہمیت دی جائیں باقی مذہب کو وہ اہمیت حاصل نہ ہو تو اس لحاظ سے وہ اس میں وہ مذہبی ریاست جس میں صرف اسی مذہب کے ماننے والے یا جن کے ہاتھ میں مذہبی اقتدار ہے یعنی مذہبی رینما ہے صرف وہی حکومت کر سکتے ہیں تو وہ پھر ریاست جو ہے وہ کہلا جاتی ہے کہ وہ ایسی ریاست ہے جس میں مذہب کو جو ہے اہمیت دی گئی ہے اور ایک مذہبی ریاست تو مذہبی ریاست اور ایک جمہوری ریاست میں فرق ہوتا ہے ایک نظریاتی ریاست مختلف چیز ہے تو ایک پرانا زمانہ ایسا تھا کہ وہی جو مذہبی رینما ہے وہی دنیا بھی حکمران ہوتے تھے تو اس لحاظ سے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ ریاست کی مسکلت کرتے ہیں وہ مثلا اگر وہ عیسائی ہیں تو پادری جو ہیں وہی مذہبی رینما ہوتے تھے اگر مسلمان ہے تو وہی پیشوہ جو ہے وہی لوگ ہوتے تھے عام لوگ اس پر جو ہے حکومت پر اقتدار پر نہیں آ سکتے تھے لیکن یہ کہ ہم جمہوری ہماری ریاست جو ہے سیکلر اس معنیوں میں نہیں ہیں کہ ہم کسی مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تمام مذہب ایک جیسے ہیں اصل میں کنفیزن جو کی ہے بھارت کے رویے سے بھارت اپنے آپ کو مذہب سیکلر سٹیٹ کہتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے لیکن امیلہ ہماری ریاست جو ہے وہ ایک نظریاتی ریاست ہے لیکن ہم اسے تھیو کریٹک سٹیٹ نہیں کہتے ہم اسے جو ہے کہ ایک خاص مذہب کے اقتدار انہی لوگوں کے ہاتھ میں جو مذہبی رینمین نہیں ہر مسلمان جو ہے وہ جمہوریت میں اس پاک کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ حکومت پر عوام کی مرضی سے تو یہ فرق ہوا ہے اس میں اگر صرف نہیں ہے کیونکہ وہاں مذہبی رینمہ جو ہے وہی حکومت کی اقتدار پر فائز ہیں تو اس لحاظ سے وہ کس میں تھیو کریٹک سٹیٹ جو ہے وہ بن جاتی لیکن ہمارے ہاں جو ہے ہر مسلمان اس بات پر استحقاق حکومت کے عالی حدود پر فائز ہو سکتا ہے پہ شرطے کے لوگ اسے منتخب کر لیں اس کو حمایت کر لیں اس لئے قائد آدم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری فلائی ریاست وہ بھی ڈیموکریٹک ویل فیر سٹیک کہا تھا میں کہتا پاکستان جو ہے ہم اس معنیوں میں کوئی وہ سیکلر سٹیٹ نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ہمارا جو عمل ہے اس میں اقلیتوں کو بھی ہم بہت زیادہ اہمیت دیں گے ان کو اسلام کے مطابق تمام حقوق جو ہے وہ حاصل ہوں گے اور جو نام نحاز سیکلر سٹیٹ ہے ان سے زیادہ اقلیتوں کو ہمارے حقوق حاصل ہوتے ہیں آج یہ ارپورٹ شائع ہوئی ہے انڈیا کے خلاف امریکہ میں اور اس میں یہ اقلیتوں کے لیے جو ہے حقوق نہیں دیئے گئے تنقیت کی گئی ہے اور ان کے جو بھی حالی میں ترمیم کی گئی اور حقوق جو ہے کرونا کے مطلب پر بھی وہاں تاثق کا اصحار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ صورت نہیں ہے ہم ایک نزیاتی ریاست ضرور ہیں لیکن ہمارے ہاں اقلیتوں کو جو ہے حقوق وہ بڑا بڑا کے حاصل ہیں اچھا آم آپ کی طرح قیدی آدم کی طرف آتے ہیں یہ ایک ٹاپک ہے بڑا کرٹیکل تھا کہ قیدی آدم اور سیکلر سٹیٹ تو اس پر روشنی رہنے پر کیا ازام لگتا تھا اور حقیقت کیا ہے آج لوگ یہ کہتے تھے کہ قیدی آدم جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست بنانے پر یقین نہیں رکھتے تھے قیدی آدم ایک ایسی ریاست چاہتے تھے سیکلر سٹیٹ جس میں تمام مذاہب کو برابر کی اہمیت ہوگی اب سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی دلیل اس میں عام طور پر قیدی آدم کی صرف ایک تقریب کا حوالہ دیا جاتا ہے گیرہ اگست انیس سنتالیس کو انہوں نے ہماری اسمبلی کا اجلاس بلائے گیا تھا تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اس جملے کو کوٹ کیا جاتا ہے تو اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں ایک وقت آئے گا یہ اس میں کہا گیا تھا کہ جہاں آپ سب لوگ برابر ہیں آپ ہر شخص کو حق ہے کہ ہندو اپنی مندروں میں جائیں مسلمان مسجد میں جائیں اور دوسرے لوگ اپنی باتت گاؤں میں جائیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ تمام لوگ جائیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے یک ساں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ملکے رہیں اوروں کو دیکھیں میں نے مثال دیکھے انہوں نے کہا کہ انگلستان میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ایک دوسرے کی گردنیں اتا رہے ہیں پھر وقت آیا کہ وہ سب ملکے رہ رہے ہیں اور اور مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ہماری ریاست بنی ہے نزیاتی لیکن یہ ہے کہ جب ہم ملکے رہیں گے تو وہ فرق بٹھی جائے گا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہیں ہم ملکے رہیں گے اور ملکا جو ہے جہاں زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے تو اس انداز سے میں رکھا تھا لوگ اس کو لے کر وہ سمجھے کہ قائد عظم سیکلسٹی بنا چاہتا ہے کہ قائد عظم نے وضاعت کر دی تھی کہ ہم ہماری ریاست جو ہے ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگی اور تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں ہوگی تو فرق یہ یہ ایک تھیوکریٹک کو ریاست ہوتی ہے جو مذہبی ریاست ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ڈیموکریٹک سٹیٹ میں مذہب سرکاری ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری نہیں سمجھا جاتا بیسک رائٹس کے معاملے میں انہیں برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں تو اس لیے تو نے یہ کہا کہ یہ مذہبی ریاست ہوتی ہے تھیوکریٹک نہیں ہے تھیوکریٹک میں اقتدار ملاؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور عیسائی ریاست ہے تو وہاں عیسائی پادجیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ تو کراتی ہیں اس جیسے تھیوکریٹک سٹیٹ لیکن جب ہم مسلم سٹیٹ کہیں گے تو مسلم سٹیٹ میں اقتدار مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اقتدار پر میں بھی جا سکتا ہوں آپ بھی جا سکتے ہیں جو بھی شرائط پوری کر رہا ہے وہ جا سکتا ہے صرف مذہبی رہما ہی نہیں جائیں گے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ کہا گیا بلکہ جنسل باتی جب سنتالیس میں قائد یعظم کو ایسے ہی کہ ایک غیر مسلم نمائندر نے پریس کامپس نے پوچھا کہ کیا پاکستان ایک جو ہے تھیوکیٹک سٹیٹ ہوگی تو اس میں جو ہے کہ یعنی اقتدار مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو انہوں نے ہس کے کہا انڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے وہاں تو اقتدار پندتوں کے ہاتھ میں پندت نیروب عزیعظم نامدرد ہو چکے تھے اس نے کہا جی پندت کے ہاتھ میں اقتدار مل گیا آپ پوچھ موچھ سے رہے ہیں آپ تو وہاں تو پندت اقتدار میں آگئے اس کا مطلب ہے کہ وہ تھیوکیٹک سٹیٹ ہے ہماری مسلم ویل فیر سٹیٹ ہوگی ہے ہم 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 اچھا ہمارے پر سے بہت سارے سوال ہیں سوال آئے ہوئے تھے جس میں ہم ڈسکریشن کریں گے وہ کچھ ہماری ڈسکریشن جو جاری رہیں گی وہ کچھ تحریک پاکستان سے پہلے کا دور ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ بات کا دور ڈسکس کریں گے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا انپوٹ دیں اس انٹرسٹی سی باتوں میں داکہ ہمارے پاس آن ریکارڈ بہت ساری چیزیں آئیں اس سیگمنٹ کو ہم مختلف مختلف کوسٹنز میں کور کریں گے اور اسپیشلی کیونکہ آج ہم نے سوال دس ساڑھے دس سکرائب جانا ہے تو میں میرا صرف اس ایسپیکٹ سے ہے کہ اگر میں تحریک پاکستان کے سفر کا آغاز کروں تو کیا آپ اس سفر کو اٹھانہ سو ستاون کی جنگِ ازادی سے ہی لیتے ہیں یا اس کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں مسلمانوں کی علیدہ جد و جہود کا آغاز دیکھا جائے تو وہ انیس سو جب مسلم بیگ کی مسلم بیگ قائم ہوئی یا اس کے بعد انیس سو چالیس یا انیس سو تیتیس خدمہ اللہ بات سے ہوا میں ماضی میں جا رہا ہوں اٹھانہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کیا تھی کیا ہار تھی مسلمانوں کی کیا اس پر تھوڑی سی روشنہ دیکھیں انگریل یا تجارت کے بہانے اس سے پہلے جہنگیر کے دور میں آ چکے تھے جہنگیر نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ اپنے تجارتی آفس قائم کریں اور یہاں وہ ان کا انہ جانت تجارت کے بہانے ہوا اور اس کے بعد آئسہ آئسہ انہوں نے کیونکہ حکومتیں کمزور تھی جو مغلیہ دور سات ستہ سو سات کے بعد اور انزیب کے بعد کہ مضبوط حکمران نہیں آسکا تو اس لحاظ سے وہ حکومتیں کمزور تھی تو ان کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے یہاں کی سیاست میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہندوستان کبھی متحد رہا نہیں ویسی سیکنوں لیاستیں تو ویسی خودمختار اس میں موجود تھی جو کام کر رہی تھی تو اس لحاظ سے وہاں جو ہے ان کے سامنے حکومتیں جب کمزور تھی تو ان کی مداخلت جاری تھی تو انگریز مکتف علاقوں پر قابض ہوتے چلے گئے بنگال میں پہلے قابض ہوئے اور علاقہ میں ہوئے ٹھیکے لینے شروع کر دیا انہوں نے اور اس طریقے سے تو انہیں نکال لے کی کوشش کی گئی جنگ پلاسی لڑی گئی تو اٹھاستام سے سو سال پہلے اور جنگ بکسر اور ایسی جنگیں لیکن وہ باوجود ناکام ہو گئی اور اٹھاستام کی جنگ کے آخری کوشش تھی انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی لیکن جو غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے لیننگ صحیح نہیں تھی اتحاد نہیں تھا حکومتیں کمزور تھی بادشاہ بکس جو ہے وہ خود کمزور تھا بادشاہ زفر تو وہ ناکام ہو گئی تو اتحاد سے جنگ ازادی اٹھاستامن کھم جنگ ازادی کہتے ہیں انگریزوں نے اسے مویٹی غدر بغاوت کا نام دیا لیکن یہ کی آخری کوشش تھی اور اس میں قربانیاں دی گئیں اور دیلی میں جو ہے انگریزوں نے پھر کتنے اس کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور درختوں پر مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی سارا ذمہ داری لیکن یہ کوشش تھی انگریزوں کو نکالنے کی جو ناکام ہوئی اور اس کے بعد انگریز حکومت جو ہے براہ راز جو ہے ہندوستان کا اقتدار برطانی حکومت کے ماتیت ہو گیا پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا اٹھاس ستاون کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس شاہے میں جو اسے کہا جائیں گے انگریزستان اس کے ماتاعت ہو گئے اور ایمپرار آف انڈیا اس کے نام کے ساتھ لکھا جانے لگا تو وہ اس لیے ہم پر احراس اس کے ماتاعت ہو گئے بادشاہت ختم کر دی گئی اور بعد جو سفر کو رنگون میں قید کر دیا گیا جو سلوک کیا گیا وہ ہمارے سامنے جمعیداری ساری مسلمانوں پر ڈالی گئی تو وہ پریشانی کا دور جو ہے وہ آغاز ہوا براہ نام حکومت تھی لیکن مسلمانوں کو یہ خیال تھا کہ ہم اتنے سو سال سے یہاں ہیں تو اس لیے ان کو ایک قسم کا نفسیاتی جو ہے ان کے پاس موجود تھی خوشی کو پائے کہ جی حکمران ہم ہیں اگرچہ براہ نام صحیح تو یہ کوشش ناکام ہوئی اور پھر اس کے بعد جو اگلے نوی سال ہیں وہ انگریزوں کے دباؤ میں ہم رہے اور اس سے نکلنے کی ہم کوشش کر دے رہے کہ ان سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں اسی میں سرسید کا کردار آتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ انگریز اب آئے ہیں اور یہ انہوں نے کہا یہ سو سال سے پہلے نہیں جائیں گے تو ان کو ٹکلیں نہ ماری جائیں انہوں نے مسئلہ تعمیز رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا اس پر ان پر اندام بھی لگے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے یہ جو نے رہنا ہے ہم نے زبان سیکھتے انگریزی ہم نے مخالفت کی انگریزی سکولوں کی تعلیم کی مسلمان پیچھے رہے گئے میں میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اٹھارہ سو ستاون جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں بشمار کتابیں ہسٹری میں اٹھارہ سو ستاون کے بعد کوئی قابل ایسا واقعہ کے جو منظر نامے پہ آیا وہ جا کے پھر انیس سو ایک یا انیس سو چھے میں مسلم ڈیگ بنانا ہی ہے اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ واقعات ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں تو کیا یہ ایسا دور تھا جب مسلمان بلکل پستی میں چلے گئے تھے وہ بلکل پستی میں چلے گئے تھے بائیوسی کا شکار ہو گئے سرکاری منازمتوں کے دروازے شائع ہوتے تھے تو اس میں لکھا جاتا تھا پرچے پر یا اخبار پر یا مشتہار پر کہ مسلمان اس ملازمت کے اہل نہیں ہیں وہ درخواست دینے کی زہمت مت کرے اور جو مسلمانوں کے لئے ملازمتیں رکھی گئیں وہ دفتری چپراسی چوکیدار ان کو جو ہے دربان یہ ملازمتوں کے اہل سمجھے گئے کہ ان کے لئے وہ ہو سکتے ہیں تعلیم اداروں میں مسلمانوں کا اول داخلہ نہیں ملتا تھا اس میں جو ہے ویلیم ہنٹر انگریز تھا اس نے کتاب دکھی اس زمانے میں انڈین مسلمان اس میں انہیں لکھا کہ کسی تعلیم ادارے میں چلے جائیے اور تعلیموں پر نظر ماریے اگر آپ کو کوئی تعلیم وہاں مسکین پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیٹھا نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں یہ وہ مسلمان مسلمان کے چہرے سے پہلے چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے میرا اس میں سوال یہ ہے کہ برے سغیر میں اٹھانہ ستاون سے لے کر انہیں سو بیس کے درمیان آبادی کا تناسب کیا تھا مہندو کتنے تھے اور مسلمان کتنے تھے مہندو آپ اسے اوسطا سمجھ لیں یہ مسلمانوں کا تناسب ہندوستان میں رہا اور اس میں لیکن وہ مسلمان باسر سے اقتدار میں تھے حکومت تھی شہنشائیت تھی ان کے پاس تھی اس لئے انہیں اتمنان تھا کہ ہم اقتدار میں ہیں تو یہی بات ایک کچھ بھی لیکن اٹھانہ ستان بار ختم ہو گئے اب وہ دوسرے درجے کے شہری ہو گئے اقتدار سے محروم کرداری کا الزام وقاوت کے الزام سماج میں کوئی عزت نہیں معاشی طور پر طبع جائدادیں ضب کر لی گئیں ان کو سب کچھ جو ہے چھیل دیا گیا تو اس طریقے سے جو ہے وہ مایوسی کا شکار دے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا اس میں تو پھر ان میں جو ہے سرسرچت جیسے رینم آئے انہوں نے کہا بھئی تعلیم حاصل کریں آپ انگریزی نہیں پڑھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اور اگر اعتماد نہیں ہے سرکاری سکولوں پہ تو اپنے سکول بنا دیے جائیں اپنے ادارے بنائیں تو اس تحریک سے متاثر ہو کر آج جو ہم مسلم لگا اسلامیہ سکول کالیج مسلم سکول یہ محمدن سکول یہ اسی دور کی یاد دا ہے پھر لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں سکول بنائے پھر لوگوں کو موقع ملا آگے آنے کا اور پھر وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں بیداری پھیلی تو ان میں یہ احساس ہوا کانگریس اٹھار سو پچاسی میں بن گئی تو کانگریس کا رویہ کیا تھا ایک قومی نظری وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں سب رہتے ہیں ایک قوم ہے لیکن ان کے جو مطالبات تھے وہ مطالبات انگریزوں سے اس قسم کے رہے کہ یہاں جمہوریت رائج کی جائے ایسا برطانیہ میں مطلب ہے کہ الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کرائے جائیں تو ظاہر ہے الیکشن میں اکثریتی پارٹی جیتی ہے اکثریت ہندو کی تھی اس کا مطلب مسلمان تو کوئی بھی نہیں جیتے گا اس لیے کہ ان کی تعداد ایک دہائی سے زیادہ تھی ہی نہیں تو مسلمانوں کو یہ قضا چل گیا تو اس لیے سر سید نے کہا کانگریس میں قطعاً چامل نہ رہا ہے یہ ہندوؤں کا مطالبات ہیں جس سے ہندوؤں کا فائدہ پہنچے گا اور انہوں نے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ برطانوی طرز کی جمہوریت اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے قابلیت کی بنیاد پر آپ ملازمتوں میں ملازمتوں میں منتخب کرے اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ اس میں مسلمانوں کو اتنی تعلیم بھی نہیں اور وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں اگر ان پر عمل کرنا ہے تو پھر کوٹا رکھا جائے ہمارے لئے سیٹیں رکھی جائیں اولادمتوں میں سیٹیں رکھی جائیں ہمیں نمائن کی دی جائے تب تو یہ قبول ہے ورنہ اس سے تو ہندوؤں کا فائدہ پہنچے گا تو انہوں نے بھر وقت اندازہ لگا لیا تھا تو اس طرح ایک طبقہ جو ہے اور انہوں نے مخالبت کی بہت سے لوگ تو پھر کوٹا ہمیں اپنی جماعت بنا لینی چاہیے تو انہوں نے جماعت بنای گئی تو یہ تصور اس طریقے سے ساملے جو ہے وہ آیا پھر اس کے بعد جیدو جہد مسلم لیگ کے پرچم تلے جو ہے وہ کی گئی اس میں اور تو اس میں اتار چڑھو تو بہت سارے آئے درمیان میں پالیسیاں آئیں اور اس میں مقصان مسلمانوں کو پہنچا بہت سے لوگ مسلم لیگ کے مقاصد سے مطمئنی تھے غلستور کانگریس کے علاقات بنے ہوئے تھے تو اس لیاز سے جو ہے ان کا رویہ وہی تھا لیکن اس سے مسلمانوں میں ایسے لوگ آتے گئے جو بیداری پھیلاتے گئے باہت سن لوگ میں میں آئے 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 شور آئے کہ یہ یہ دور گزرا جب مسلم لیگ بنانے کی باری آئی آپ نے مختلف جگہوں پہ یہ بات کہی بھی ہے کہ انیشلی کا جیازم جو ہے وہ کوئی مسلم لیگ میں شمولیت استیار کرنا کوئی ان کے لئے کوئی پریورٹی نہیں تھی وہ کانگریس سیاست میں آئے انیس سو چھے میں تھے اس وقت مسلم لیگ نہیں بنی تو آخری دن بنی تیس دسمبر انیس سو چھے کو بنی تو وہ سیاست میں آئے تو وہ کانگرس کے ممبر تھے اور اس لحاظ سے جو ہے انہوں نے اپنی سیاست ان کی غیر متاثب سیاست تھی لیکن جیسے ایسے وہ آگے بڑھتے گئے تو اس لحاظ سے مسلم لیگ جو ہے وہ سامنے تھی تو اس میں موجود نہیں رہے لیکن درمیان میں ایسے مقام آتے گئے تو انیس سو تیرہ میں وہ پھر مسلم لیگ کے بھی ممبر بن گیا وہ سامنے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی تھی ایک سے زیادہ پارٹیوں کے انہیں دعوت دی گئی مولانا جہور نے اور لوگوں نے اس کے بھی ممبر بن گئے وہ دونوں پارٹیوں کے ممبر تھے اور اس لحاظ سے پھر انہیں کوشش کی معاہدہ لکھے ہو کر آیا انیس سو سولہ میں کیونکہ وہ دونوں پارٹیوں سے کہ بھی مل کر دو جہت کی جائے اور اس میں پہلی مرتبہ جو دگانہ انتخاب کہا کہ ہندووں نے مان لیا بعد میں وہ اس سے منکر ہو گئے لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے جو ہے وہ آئے تو اس طرح دونوں پارٹیوں میں رہے اور پھر انہیں سو بیس سکت وہ کانگریس میں بھی رہے مسلم لیگ میں بھی اور جب انہوں نے کانگریس کا رویہ دیکھا گاندی کی پالیسی دیکھی تو پھر انہوں نے اسیفہ دے دیا کانگریس سے اور پھر مسلم لیگ میں ہی وہ رہے اور وقف کر دیا اس کو کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کانگریس کا رویہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ایک غیر متاسب یا غیر جانب دار جماعت نہیں یہ ہندووں کی جماعت ہے اس کے مطالبات وہ ہیں جس سے ہندووں کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے ایک جگہ جو ہے کائزازم کی کوششوں سے معاہدے پر جسکت کی ہے اور اس کے بعد وہ اس سے تصوردار ہو گئے سوال یہ ہے کہ جب مسلم لیگ بنی اور بعد میں جب کائزازم نے شمولیت احتیار کی تو اس ٹائم بڑا نام کون سا تھا مطلب جو مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر دیکھا کائزازم کے علاوہ دیکھیں جی کائزازم کے جب کائزازم مسلم لیگ بنی تو سر آغا خان کی قیادت میں وفد ملا مسلمانوں کا واہ ساہ سے جا کر مطالبات پیش کیے دھاکہ میں جو اجلاس ہوا نواب ڈھاکہ جو ہے نواب صلی اللہ خان نے صدا رکھی مولانا محمد علی جوہر بھی اس میں جو ہے وہ شریک تھے تو اس دور کے جو بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سیاست میں آگے تھے تو انہوں نے جو ہے اس میں دلچسپی جو ہے وہ دی اور سب سے یہ کہ جا نشین تھے وہ مسلمانوں کی کام نواب موسن مولک وقار مولک وغیرہ یہ سارے جو ہے وہ کام کر رہے تھے بیداری پھیلانے میں محسوس رہی اور اس لیے آج سے شروع میں لوگوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا وہ اتنی آج نائز نہیں صرف پڑھے دکھے لوگ جو مختلف جو نواب تھے پڑھے دکھے لوگ تھے تو تنزل انہوں نے کہا جاتا تھا مختلف کوئی نوابوں کی جماعت ہے اس لیے جو پڑھے دکھے لوگ جو تھے وہ اس میں نمائے تھے آگے بڑھ رہے تھے انہوں نے کوشش کی اور اس طریقے سے اہم کردار جو ہے اس میں انہوں نے ادا کیا اور وہ بنگال کے خواہ پڑھے دکھے لوگ تھے یو پی کے لوگ تھے سی پی کے لوگ تھے بمبئی کے لوگ تھے قائد عظم کا تعلق بمبئی سے تھا تو اس طرح وہ لوگ آگے آتے چلے گئے تو انیس سو بیس تک تو قائد عظم کاؤگریس میں بھی تھے ادھر بھی لیکن انیس سو بیس میں کے بعد وہ الہدہ ہو گئے پھر انہوں نے سیاست میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے حصہ لیا رکھا جاری انہوں نے اور پھر آہ اللہم اکبار بھی بعد میں اس میں شامل رہے تو اس طریقے سے پھر آہ لیکن مقبولیت عوام مقبولیت جو ہے وہاں سے نہیں ہو سکی اور نتیہ یہ ہے کہ جو شروع کی جو الیکشن تھے اس میں مسلم لیگ کی نمائنگی نہ ہونے کے برابر تھی پنجاب میں تو بالخصوص سارے جو جاگردار تھے سرمایہ دار تھے وہ جتنے بھی ذمہ دار تھے وہ ان کی اپنی پارٹی یونیس پارٹی تھی اور وہ صرف انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے کہ انگریزوں نے جو ہے ان کو جاہدادیں دیتی اٹھا ستاون کی جنگ ازادی کے سرسلے میں تو وہ صرف اسی کی کاسا لیسی میں جو ہے وہ بڑے بڑے زمدار جاگردار بڑے بڑے سیاسی خانوادے جو ہے وہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے خلافت تحریک پاکستان کے منظر نامے میں انیس سو چھے کے بعد غالباً انیس سو انیس تحریک خلافت میرا خیال ہے جب سامنے آیا یہ تو یہ اگلہ جو کوئی ایسا اہم واقعہ وہ تحریک خلافت کا تھا یہ تو ایک منظر نامے بے تحریک منظر نامے پر ایک نیچرل فنوینا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ترکی کی کنڈیشن اور پھر وہ ساری صورتحال بنی جس کی وجہ سے ہوا تو مانتے تھے نا اس کو تو اس لیے انہوں نے زبردست تحریک چلائی جس کے لیے آج بھی ترک ممنون ہوتے ہیں ان کے لیے زبردست تحریک چلائی نہیں مجھے مجھے اس بات کا ہے کہ جب میں اور آپ ترکی گئے اور دورے پہ اور وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ پاکستانیوں کا احترام بڑے عدب سے جھک کر کرتے ہیں اس کی ذرا عام لوگوں کو وجہ بتائیں کہ ترکوں کی پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے یا مسلمان ہیں برسغیر کے لیے اتنی محبت کیوں ہوتی ہے لیکن یہ محبت کا اضافہ اس لیے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو گرے وقت کا ساتھی ہوتا ہے ترکی کی سلطنت بہت عظیم سلطنت تھی اور وہ خلافت جو شروع ہوئی خلافت راجدہ پھر وہ خاندانی عمیہ اور بنو عباس میں آگئی عثمانی خاندان میں آگئی اور اس خلیفہ تصور کرتے تھے اور ترکی موجودہ ترکی تک محدود نہیں تھا یہ تمام عرب ممالک اس کے صوبے تھے افریقہ کے بہت سے ملک اس میں شامل تھے جورپ کے بہت سے ملک اس میں شامل تھے تو وہ اس کے زیر اتمام تو بڑی عظیم سلطنت تھی اور ادھر برطانوی سلطنت تھی جرمن سلطنت تھی یہ خلاف تھے کہ کسی طریقے سے ان کو تقسیم کیا جائے تو انہوں نے اسے کمرور کرنا شروع کیا پہلے جنگ عظیم میں انہوں نے مل کر جو ہے ترکوں کو شکست دے دی اور ترک خلافت یہ ہوا کہ خلیفہ ترکی تک محدود علاقے ان کے قبضے سے نکل گئے جس میں عرب علاقے بھی شامل تھے افریقہ کے مقبضات بھی شامل تھے تو وہ سارے تو اس وقت پھر عطا ترکی قیادت میں وہاں وغاوت ہوئی بادشاہت ختم کر دی گئی اور اس میں اور اسے جمہوریہ قرار دے دیا گیا اور خلیفہ کو وہاں سے جو ہے رخصت کر دیا گیا تو اس زمانے میں ترکی میں خلافت کی برقراری اور ترکوں کے حمایت میں جو تحریک چلائی اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ساری دنیا میں صرف بڑے صغیر کے مسلمان تھے جو اچھے غلام تھے ان کے انگیزوں کے اس میں اچھاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے گاندی نے بھی اچھا ملیت انہوں نے بھی اعلان کیا غالباً کہ جس سارے وہ افغانستان کی طرف گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے یہ اس میں کیا حقیقت ہے نہیں اس میں ایسا ہو نا کہ ایک تحریک چلی اب اس میں تحریک کیے ہوا جہاد کا فتوہ دیا گیا کہ بھئی اب مسلمان جہاد کریں کیونکہ انگریز یہاں کے حکمران تھے اور یہ تحریک تھی ترکوں کی حمایت میں انگریزوں نے مطالبہ یہ ہے کہ خلافت کا عوضہ برکار رکھا جائے خلیفہ کو بحال کیا جائے خلافت برکار رہے مسلمانوں کے مقدس مقامات بیت المقدس مکہ مدینہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے اس کا تحریک کیا جائے تو اب اس کیلئے تحریک چلی تو مولانا جوہر اور ان کے بھائی اور سارے لوگ آگے نمائے تھے لوگوں نے چندے دے دیا عورتوں نے زیبن تار کے دے دیا تو اور ان کی امداد کے لیے طبی وفد یہاں سے گیا لاکھوں کلوڑوں پر کے سونے کے زبرات دے دیے گئے جو آج بھی ترکوں کے جو سینٹرل بینک ہے اس میں محفوظ ہیں کہ دیکھیں یہ امداد انہیں بھیجی سونے کے زبرات اتار کے لوگوں نے دے دیا ہے یہ بھیجی ہے تو اس سے وہ متاثر ہوئے صرف ہندوستان کے مسلمان ساری دنیا میں ان کی فیور کر رہے گئے اور نتیجہ یہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ممنون ہوئے اب یہاں سے فتو ہو کے جہاد کیا جائے اور جہاد یا یہاں سے حجت کریں تو حجت کے بھی دیا گیا فتوہ تو حجت کر کے کہاں مسلمان جائیں بہت سے لوگ جو ہے افغانستان گئے افغانستان تو غریب ہوگا مل تھا اس نے سردے بند کر دی تو اس سے مسلمان اس میں پھر مسلمان لگوں پسانہ پڑا گاندی کے ہاتھ میں تھی تو اس زمان ایک جگہ جو ہے یوپی میں تو اس میں وہاں جو ہے چوری چورا کے ایک جگہ تھی وہاں تھانے میں آگ لگا دی گئی اور بائیس کانسٹیبل جل کے مر گئے گاندی نے اس کو بنیاد بنائی اس نے کا تحریک میں تشدد آ گیا میں تحریک ختم کرنا بغیر مشورے کے مسلمانوں سے تحریک ختم کر دی بغیر اپنا مقصد پائے اور وہاں مسلمان نہ تحریک کامیاب ہوئی انگلیزوں نے بھی انہیں برا سمجھا نہ مسلمانوں کو مقصد پورا ہوا اس نے یہ دیکھا تھا کہ اس سے ان میں جو ہے اپنے خیالات سے اپنے احساسات سے ان میں جذبہ قومیت اپردائے تو گاندی نے یہ ختم کر دی اس قدیات کو بنیاد بنا کر اور نتیجہ یہ تو کیا گاندی جی کی لیڈرشپ طریقے خلافے سے کوئی تعلق تھا یا مسلمانوں کو لیڈرشپ سامنے آیا نہیں نہیں وہ اس لیے کہ یہی تو غلط چیز تھی مسلمانوں کے ساتھ دینے کا اعلان کیا اس نے اس نے کہا بھی تمام جذباتی تحریک تھی علیدہ اس سے انہیں کہا اگر رہیں گے ہم کٹ آف ہو جائیں گے وہ ساتھ کانگریس نے حمایت کر دی کہ ہمیں کانگریس کے خلافت کی بحالی پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو اس طرح جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور مسلمان لیڈرشپ جیل میں چلے گئی تو قیادت خود بخود اس کے پاس آگئی اور پھر اس نے بغیر مشورے کے جو ہے تحریح دیکھا کہ اس سے مسلمانوں میں قومیت اُبھر رہی ہے مسلم قومیت تو اسے ختم کر دیا اور اس طرح سے مسلمان اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یوسف میں بیکاروان کی طرح پھرتے رہے کہ اب کیا کریں تو اس اس بات سے کیا مسلمانوں کا موشی نقصان ہوا نقصان ہوا وہ تباہ ہو گئے اس ہی میں فتوہ دے دیا گیا کہ جہاد کریں یا حجرت کریں یا اس سرکاری ملازمت چھوڑ دیں اسی طریقے مولان جوہر نے کہا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ اس میں نے کہا کہ انگلیزی فوج میں خدمت انجام نہ دے لوگوں نے وہاں فوج سے نکل گئے سزائیں بھوکت دیں اور سرکاری ملازمتیں چھوڑ دیں تو معاشی طور پر بھی تباہ ہو گئے مقصد بھی قرآن لیکن ترک ممنون تھے وہ آج تک ممنون ہیں کہ جی مسلمانوں نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا جب ہم تباہ ہو گئے تھے تو اسی حیثیت سے وہ لیتے ہیں آج بھی پاکستان کو وہ سمجھتے کہ انگی مسلمانوں کی اولاد ہیں جنہوں نے ہمارا برے وقت میں ساتھ دیا تھا اور اس وقت ہماری مدد کی تھی بہت سے ازاکار وہاں پہنچ گئے تھے کام کرنے کے لیے میڈیکن مشن آ گئے تھے لاکہ کلوڑوں پر ایک زیورات دی دی گئے تھے تو وہاں جو بھی پاکستانی جاتا ہے اس کو وہی اہمیت دیتے ہیں بلکہ وہاں کا بچہ بچہ ان باتوں سے واقف ہے انہوں نے اسے اپنے نساب کا حصہ بنایا ہوا ہے اور وہاں ان کے جو نساب اسکولوں میں اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بدر صغیر کے مسلمانوں نے جو ہے انہوں نے ان کی مدد کی تھی بدر صغیر کے مسلمانوں اچھا یہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اس کیٹیگری میں صرف پاکستان کا نام تو آتا ہے لیکن تو ترکی اور انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں اچھے ترکی اور وہ سپنے میں بننے رکھا تو اس لیاز سے اس میں ہندو تو بڑا انام شریک ایسے ہی اصل بات تو مسلمانوں کی تھی انہی کے ذہن میں خلافت انہی کا مسلم تھا انہوں تو سیاسی طور پر ذرا دکھانے کے لیے حمایت کر دی تھی جیسے ہی موقع ملا انہوں دیکھا مسلمانوں میں جذبہ قومیت مسلم قومیت بڑھ رہا ہے تو انہوں نے اسے لیازی اختیار کر لی اور اسے سخت نقصان پہنچا ایک عروض کے دور پر بغیر کوئی مقصد حاصل کیے جیلے مسلمان نے بھری سرکاری مزارمتیں انہیں چھوڑی پوچ کی سرویس ہو گئے حجت میں بہت سے خاندان تباہ ہو گئے بہت سے لوگ مارے گئے تو یہ جیلے بھر دی تشدد ہوا سخت خوانین بنائے گئے ان کے لیے بھائی جازوں نے اسی دور میں اسمبلی سے صیفہ دے دیا تھا کہ بھئی یہ خوانین بن رہے ہیں وہ غلط محسنی میں نہیں بیٹھ سکتا تو تباہ مسلمان ہوئے آج تک ان کے لیے صاحب پہش صاحب وہ پڑھتے ہیں یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے چل کر پھر دیکھا کہ ہندو ساتھ نہیں دے رہے اپنا علیہدہ وطن کا مطالبہ کیا اور انہوں نے جو ہے اپنا وطن جو ہے پھر علیہدہ جو ہے وہ بنایا تو اس لیاس سے جو ہے قومیت کا جذبہ مسلم قومیت کا دونوں میں مشترک ہے تو اس لیے جو ہے یہ ترک اور پاکستان میں بڑی محبت ہے اچھا اس میں ایک بڑا اہم اور بنیادی پہلو جو ہے وہ پھر اگر ہم آگے چلیں تحریک خلافت کے بعد کے دور پر اگر نظر ڈالیں تو بڑا بنیادی طور پہ بڑا اہم واقعات ہوتے رہے درمیان میں انیس سو چوبیس پچھے سبیس میں لیکن جو بنیادی طور پہ وہ پھر خطبہ الاباد کا ذکر آتا ہے مجھے یہ بات بتائیے کہا جاتا ہے کہ خطبہ الاباد میں رامہ اکبان نے وہ فیمس خطبہ دیا مشہور خطبہ دیا انیس سو چالیس میں سٹیمپ لگی کیا انیس سو تیس سے پہلے بھی الادہ ریاست کی باتیں شروع ہو گئی تھی یا در حقیقت حقیقت میں ہم جو کہتے ہیں خواب تھا انیس سو تیس میں آیا خطبہ الاباد میں باتیں ہوئیں یہ ہوا وہ ہوا مطلب خطبہ الاباد کے اندر ہوا کیا اس سے پہلے بھی کسی نے پاکستان کی الادہ ریاست مسلم ریاست کے والے سے بات کی تھی کسی نے یا یہ اسی خطبے سے ہی آغاز ہوا تھا نہیں نہیں بہت سے لوگ تھیں یہ ان کا اکھٹا رہنا بڑا مشکل ہے اور اس لیات سے جو ہے جہاں مسلمان ہیں ان کی الادہ حکومت ہو جائے اور جہاں ہندو ہیں ان کی الادہ ہو تو بادلہ عبادی بھی ہو سکتا ہے ایسی تجویریں انہیں دی دو قومی نزیر کی حمایت میں جیپنی نزیر احمد نے دیلی میں تقریر کرتے ہوئے اٹھار سو اٹھاسی میں کہہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں بن سکتے کیونکہ کانگریس کا دعویٰ یہ تھا کم ہے کم ہے تو انہیں کہ یہ قوم نہیں بن سکتے انہیں کہا کہ اس میں دریائے سندh کا دریائے گھنگا کا سنگم ہو سکتا ہے لیکن ہندو مسلمان ایک قوم نہیں بن سکتے جنگا کہیں اورکہ دریائے سندھ ادھر بہتا کہ دونوں مل سکتے ہیں جغرافیہ تتدید ہو سکتا ہے لیکن ہندو مسلمان ایک قوم نہیں بنتے تو اس طرح ایسی تجاویز کئی لوگوں نے پیش کی جس میں یہ مسئلہ کا حل یہ تھا کہ بھئی مسلمان علیدہ قوم ہے اور ان کو علیدہ وطن مل جانا چاہیے تو یہ تجاویز تھی انفرادی طور پر کئی لوگوں نے مختلف آقات میں پیش کی خیری بیادان تھے حضبہ دکٹر مہوں نے پیش کی یہ باقاعدہ کتابوں میں تذکرہ ہے لیکن اقبال جو ہے انیس سو تیس میں ایک تو وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کا اثر تھا دوسرا یہ کہ انہوں نے بازابطہ طور پر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پلیٹ فارم اس کی وسط دارت کر رہے ہیں باقاعدہ وہ خطبہ دیتے ہیں اس میں وہ تجویز پیش کرتے ہیں تو اس لیے ان کی اہمیت یہ ہو گئی کہ بازابطہ طور پر انہوں نے یہ تجویز وہاں پیش کر دی اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب سرسن بلوچستان کو ملا کر مسلمانوں کی ایک ازادہ ریاست بن جائے خواب و ریاست بلکل خود مختار ہو یا اندونی طور پر خود مختار ہو یا انگریزوں کے تحت ہو یعنی واضح انہوں نے اس میرا ایک بڑا ریلیٹڈ بسٹن ہے کہ جب یہ خطبہ الاباب دیا گیا علام اقبال نے جب یہ دیا تو کیا اس ٹائم آ دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات کیا ہوں گے یہ بات تو نہیں تھی نا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی غلط فیمی دور کریں کہ پاکستان اس وجہ سے بنا کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا خود ہی بسین آ چکا تھا کہ ہم جو ہے یہاں سے چلے جائیں اور یہ سلسلہ ہو جائے تو یہ تو مذہب تحریک پاکستان میں قربانیاں ٹھیک ہے اپنی جگہ قائم ہے لیکن اصل تو یہ جنگ عظیم کی وجہ سے ہوا دیکھیں جی جنگ عظیم تو جا کے انیس سو انتالیس میں تحریک چل رہی ہے پہلے سے مطالبات پہلے سے چل رہے ہیں اور انیس سو انتالیس مہین انیس سو چالیس میں مرسین لیگ نے اس کو باقاعدہ تجویز دے دی انیس سو سنتیس میں کانگریسی وزارتیں بنی انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا اس سے ان کے آنکھیں کھل گئیں کہ یہ اقتدار میں ہمیشہ کیلئے آگئے ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے انیس سو سنتیس سنتالیس کی وزارتوں میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا سرکاری زبان ہندی قرار دے دی گئی دھوتی سرکاری لباس قرار دے دیا گیا مسلمانوں کانگریسی جھنڈے کو سلامی دینا ضروری قرار دے دیا گیا جہنڈہ لہائے جائے بندے ماتن قومی ترانہ قرار دے دیا تو پھر مسلمانوں کے لیے کیا راستہ اور تھا کہ وہ ہندوستان میں رہتے تو انہوں نے مطالبہ یہ چالیس میں جب یہ حضات دے کے تو مسلملی پر دباؤ پڑا کہ سرکاری طور پر اتفال تو تجویز پیش کری چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس پر گوھر کریں قائد اعظم نے کہا کہ لاہور میں اجلاس ہوگا چالیس کا اس میں ہم غور کریں گے تو اس اجلاس میں پھر بازابطہ طور پر مرسل بلیگ نے قرار داد منظور کی اور اس میں جو ہے انہوں نے علیدہ وطن کا مطالبہ اپنی تحریک کا حصہ آئینی طور پر بنا لی گیا اب جنگ عظیم چھڑ گئی ہندوستان انگریز جو ہے کمزور ہو گئے وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے کہ کمزور ہو گئے لیکن کمزور انگریز ہو گئے تو فلسطینی مملکت کیوں نہیں بن سکی انگریز تو اس وقت بھی کمزور ہو گئے اس میں جو ہے اور کتنے مسلمان ملک آزاد ہوئے لیبیا ہوئے دوسرے لوگ ہوئے وہ کیوں نہیں اس وقت آزاد ہو گئے جو اتنے بیس تیس ملک جو ہے پاکستان بننے کے بعد آزاد ہوئے وہ انہی کے قبضے میں تفتہ ہیں جو پھر آپ کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ آزادی کبھی بکشی نہیں جاتی آزادی چھینی جاتی ہے جی بالکل اچھا یہ خطبہ العباد ہوا اس میں علامہ اقبال جو سامنے آئے شیر و شاعری تو یقیناً ان کی پہلے ہی بہت ہو چکی تھی شاعری سے پوری دنیا میں ان کے جو کلام تھا وہ سنا جاتا تھا کیا انیس سو یہ میں خطبہ عباد کا سال مکس کر گیا تیس تھا یا تیس 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 میں خطبہ العباد دیا گیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا علامہ اقبال انیس سو تیس کے بعد بقاعدہ طور پر پاکستانی برسگیر کے سیاست نامے پر سامنے آئے یا پہلے بھی موجود تھے نہیں نہیں وہ پہلے بھی موجود تھے وہ مسلم لیگ پنجاب کے صدر بھی رہے سیکٹری بھی رہے اور انیس سو چوبیس میر انہوں نے الیکشن لڑا پنجاب اسمبلی کا اور چار سال کے لیے اس کے ممبر بھی رہے اسمبلی کی ان کے امدی سیاست دان ہونے کا ثبوت ہے اور وہ پنجاب مسلم لیگ کے جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہاں صدر تھے تو یہ ایک دلچسپی تھی ان کی سیاست میں لوگوں کا ان پر اعتماد تھا تو قائد عظم ان سے مشورہ کرتے رہتے تھے ملتے رہتے تھے انیس سو تیس میں لیکن یہ بات ماننی پڑھیں گی جب انہوں نے یہ خطبہ دیا اس وقت جو ہے گول میس کانفنس ہو رہی تھی گول میس کانفنسیں تھی انہوں نے مطالبات پیش ہو رہے تھے تمام کانفنسیں کیا کہ ہندوستان کا کوئی حل کلاش کیا جا سکے تو اس لیے اس زمانے میں تجویز تو پیش کر دی لیکن اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی کہ اس وقت ٹھیک ہے ایک رائے ہے ایک پیش کی ہے تجویز تقسیم کیا تقسیم کی تجویز چیزیں پہلے بھی آئیں لیکن جیسے سے وقت آگے بڑھتا گیا ہے لوگوں نے کہا کہ تجویز تو بڑی معقول ہے صحیح ہے تو پھر آہستہ آہستہ ایک محول بنتا ہے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں آپ دیکھیں مسلمی کی چھے میں مطالبے کر رہی ہمارے لیے اسمبلی میں سیٹیں رکھی جائے ہمارے لیے کوٹا رکھا جائے ملازمتوں میں ہمیں عدیہ میں نمائنگی دی جائے لیکن جیسے سے احلات بڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ صورتحال تبدیل ہوتی جاتی ہے تو لوگ پھر قائل ہوتے گئے کہ بھئی یہاں حل یہ ہم نہیں جائے سکتے یہاں کا رویہ جو ہے یہ ہے اب آنے والا وقت جو ہے سنتالیس میں بہت سے لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں نہ بنیں ہم پہلے بھی رہ رہے تھے رہ لیں اب رہ لیں نہ ہندوستانی قائد عظم نے جو اس زمانے میں کہا تھا آج ایک ایک لفظ اس کا صحیح ثابت ہو رہا ہے اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب قائد عظم نے جو فیصلہ کیا تھا اس وقت بات کہی تھی وہ بالکل صحیح کہی تھی تو آج جو ہے ان کی باتیں آج بھی وہ صحیح ثابت ہو رہی تو اس وقت لوگ یقین دی کرتے تھے کہ نہیں رہ لیں گے پہلے رہ لیں گے اس وقت ہم اقتدار میں تھے اس لیے ایک تسکین تھی ہمیں کہ کوئی مسئلہ ہوا ہمارے حکمران سنبھال لیں گے خواہ وہ کمرور صحیح لیکن یہ پھر جو اقبال اقبال کا خطبہ ہے اس کو پھر آہستہ آہستہ جب ڈویلپ ہوتی گئی کنسنسس ہوتا گیا تو پھر لوگ اس کے حامی بنتے چلے گئے تجاویز ہوئی تو دیکھیں تجاویز تو مختلف ہی مشکری پاکستان اور اس میں اقبال نے تو ایک تجمیز دے دی مسلمان لوگ حصیت ہے کھٹے رہتے ہیں چار بنگال سرہ سن برچستان انہوں نے کہا مجھے دکھائی دیتا ہے کہ بل آخر یہ نوشتہ دیوار ہے میں دیوار پر لکھا وہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ چار علاقے مل جائیں گے انہوں مل گئے بنگال والے بعد میں اس میں شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شامل کی جائے ایک مملکت بنی تو وہ یہ تصور اگلا یہ اور بات ہے کہ انگریز کمزور ہو گئے تو کمزور ہو گئے انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑا تو وہ انہوں نے چھوڑا لیکن تو انہوں تو بہت سارے ملکوں پر ان کا قبضہ تھا وہ سارے ملک سنتالیس میں کیوں نہیں چھوڑ گئے گے وہ تو نہیں ہاں میں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں آہ کہ یہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جنگ عزیم دون کے بعد آنے والے مسائل کی وجہ سے بنا آہ خطبہ لباد ہو گیا اس کے بعد جو منظر نامے پہ کانگریسی وزارتوں کے ظلم بہت آتے ہیں یہ مجھے یاد ہے کہ یہ سوال ہم نے اپنے تدریس میں بھی پڑا کہ جی جو الیکشن ہوئے اس میں کانگریسی وزارتوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر اور اس ظلم کی وجہ سے بے شمار آہ مسائل مسلمانوں پہ ہوئے یہ اس کی کیا ریزن تھی کیا یہ ہندو آہ پالیسیز تھی یا یہ کوئی اور ریزن تھی کہ یہ یہ بنیادی طور پہ کانگریس کی وزارت ہے اور کیا اس نے آہ الائدہ ملکی شناخت کو اور آہ اس پہ کیا نہیں اس میں یہ ہوا اس سے مسلمانوں میں جذبہ قومی ان کا ذہن ہمیشہ تو ان کو کبھی حاصل نہیں ہوا تھا چھوٹے موٹی ریاستیں ضرور تھی تو وہاں ان کا صلوق کبھی بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں رہا کسی کے لحاظت میں دیکھ لیں تو اس لحاظت سے لیکن جب وہ یہ اقتدان ملا اور وہ انہیں پہلی بار اقتدان ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم گن گن کے بدلے لیں گے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں یہ کہا گیا اور اس کو یہ سمجھا گیا کہ موقع ملا ہے تو ملازمتیں ان کے دروازے بند کر دیئے سرکاری زبان ہندی سرسجد کے دور میں انہوں نے یہ تحریک شروع کر دی تھی کہ دیو ناغی رسل اس میں جو ہے اور اس میں بند ماتن تلانا جو ہے مسلمانوں کا خلاف تھا اس کے سرکاری تلانا بنا دیا مسلم کچھ فسادات ہوئے تو انتازہ ہو گیا کہ بھائی اگر یہ مستقل اقتدار میں آگئے تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا اس لئے لوگوں نے مطالبات شروع کر دیئے کہ مسلم لیٹ پالیسی تبدیل کرے واضح اعلان کرے کہ ہم ان کے ساتھ ہم نے سرکاری جب قرآداد منظور کی تو اس کو اپنا حصہ بنا لیا اور اس کے بعد جب پینتالیس چھالیس کے الیکشن ہوئے تو اسی بنیاد پر ہوئے انگریز نے کب انگریزوں کمزور ہو گئے وہ چلے گئے تو انگریز ہندوستان کو چھوڑ جاتے انہوں نے تو آخری وقت تک بدل سغیر کی تقسیم کی مخالفت ماؤنٹ بیٹرن نے نقصان پہنچایا ماؤنٹ بیٹرن کو یہ کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ آپ کو تید رکھیں ہندوستان کو تو اس کا ایک ویجن تھا لیڈرشپ کا کمال تھا تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں جب الیکشن ہوا کانگریز نے کہا کہ کانگریز کو ووٹ دینے کا مطلب ہے ہندوستان یونائٹڈ رہے گا مسلم لیگ نے کہا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا مطلب ہے آپ الہیدہ وطن کو ووٹ دے رہے ہیں یعنی یک نکاتی ایجنڈے پر الیکشن ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے مسلم لیگ نے میرا میرا اس موقع پہ ایک سوال ہے کہ میں ابھی انیس سو چالیس آ کی قرارداد پاکستان کا سوال نہیں کر رہا ہوں میں ابھی بعد میں کروں گا میرا ایک ایگزین میں سوال آتا ہے کہ الہیدہ قوم یا الہیدہ دو ملک بننا یہ ہندو کانسپٹ یا ایڈیالوجی کے کتنا اگنس تھا اچھا اگر دو الہیدہ ملک بن جائیں تو کیا اس میں ہندوستان میں ہندو کا بھی اس میں فائدہ ہونا تھا معاشی طور پر اور سلسلوں میں لیکن وہ مسلمانوں کو الہیدہ ملک دینے کی مخالفت آخر تک جاری رہی کانگریز نے بھی کی گانڈی نے بھی کی نیرو نے بھی کی مدب ہم جہاں بھی بات کریں تو مخالفت جو ہے وہ الہیدہ ملک یا الہیدہ اس کی مسلمانوں کے الہیدہ ملک کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ہوتی رہی مخالفت اس کی بنیادی دور پر کیا ریزن ہے کیا ہندو نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بھی الہیدہ ملک مل جائے اچھا ہے کہ انے میں نے کھ اکثریت ہندو بھی ماہ بھیena کے لیے ہو تو آھا ہے کہ ان کا کھ تو اکثریت ہندوں کی تھی اس حکمران بنے اور مسلمانوں کو دبا کر رکھیں مسلمانوں کو تو اندازہ ہو گیا تھا کانگریسی وزارتوں کو دیکھ کر ہمارا کیا حشر ہوگا انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اس لیے جو ہے وہ دو قومی نظریہ بنیاد یہی لوگوں کے ذہن میں رہی کہ جناب ہم علیدہ قوم ہیں اور علیدہ قوم ہیں تو پھر ہماری علیدہ نظریات ہیں علیدہ نظریات ہیں ہم اسلام کو کامل دین سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں نظریہ پاکستان یہی ہے اور اس کے لیے پھر ملک حکومت چاہیے تو وہ اسی طرح مل سکتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثریتی علاقے ہیں اور وہ علیدہ ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے ان کے ساتھ اہنے کی ضرورت کیا ان کا ترویہ صحیح نہیں انہوں نے تو آخری وقت تک مخالفت کی لیکن اب ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہو گیا کہ جناب تیس آئیں اور اس میں کانگریس نے بھی اپنے نمائندے کھڑے کیے مسلم دیگی نے کھڑے کی تیس کے جو ہے مسلم دیگی نے جیتی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سو فیصل لوگ جو ہے مسلم دیگی کے حمایت کر رہے ہیں سوائی سمجلیوں میں چار سو پچانویں نشستیں تھی ملا کر اور ان میں جو ہے ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو گئے ایٹی پرسنٹ نشستیں دینے میں اس کا مطلب ہے کہ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ ہندوستان پر ایک قوم رہتی ہے تو وہ ایک قوم کا جو حشر ہو رہا ہے آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں جو ہے وہ آج وہ مسلمان جنہوں نے اگریسی مسلمانوں کو نہیں مارا گیا مسلمانوں کو اس لیے جو ہے دو قومی نزدیہ جو ہے اس وقت تو سر چڑھ کر بول رہا ہے ہندوستان میں ہماری خواہش رہی کہ لوگ کہتے ہیں ہم پرچم جو ہے پاکستانی پرچم جیسے ہمارے آباد لوگ کہتے تھے دیلی پر لہرائیں گے فلاں پر لہرائیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی لہرائے ہیں لوگ وہاں کے باشندے وہاں خود ہی پرچم پاکستانی پرچم لہرائے جاتا ہے تو وہ عنامت ہے مسلم قومیت کی وہ عنامت ہے کاؤنگریس کے نزیات کے خلاح یہ نہیں یہ اچھا اب یہاں سے تو اس وقت سے مہنگری کرتا ہوں جب 1940 کے قراردادے پاکستان پیش کی گئی لہر کو کیوں سیلیکٹ کیا گیا سوال اور یہ اقبال پارک جو اس زمانے میں منٹو پارک جو ہے وہ ہوتا تھا یا جو اس سناریو میں سامنے آتا تھا وہ اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا آگر آپ کینڈی کلیر کریں ہاں تو اس میں ایسا یہ کہ اس زمانے میں جو ہے وہاں خیصلہ کیا گیا کہ اس میں جو ہے وہاں یہ نہیں کوئی خاص وجہ بنیازی طور پر جو ہے وہ کوئی نہیں تھی تو اس میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ اجلاس جو ہے یہ وہاں رہے گا اور اس طریقے سے جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اس میں تو یہ فیصلہ ہوا اور وہاں پھر اس کی حمایت کی گئی وہ ہمارے سامنے ہیں سب چیز جو ہے اس میں کہ اس لیے جو ہے مسلملی نے وہاں فیصلہ کی یہ خاص وجہ نہیں لیکن تمام لیڈرشپ بہت بڑی لیڈرشپ پنجاب کی موجود تھی سب سے بڑا صوبہ تھا اس لیات سے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس بنیاد پر جو ہے وہاں جو ہے یہ اجلاس ہو ٹھیک ہے مختلف حاقیات ہوئے درمیان میں انتخابات ہوئے مسلملی کو بڑی شاندار کامیابی ملی کیوں ملی تو اس لیات نہیں مسلملی کو اس لیے کہ ان کے متعانبات جو ہے وہ تھے جو لوگ چاہتے تھے کہ ایک تو ایک علیہ دا قوم علیہ دا وطن ہمیں حاصل ہو جائے گا اور اس لیات سے جب علیہ دا وطن مل جائے گا تو وہ اپنے ان نظریات کو نافذ کر سکیں گے جس کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کر دیں تو اس لیے الیکشن میں جو ہے ان کی کامیابی جو ہے لوگوں نے دیئے ووٹ انہیں اور اس کے نتیجے میں واضح کامیابی جو ہے وہ ملی تو پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا طاقت کے ذریعے نہیں بنا لوگوں نے سوچ سمجھ کے جو ہے ووٹ دیئے اور اس طریقے سے جو ہے وہ سارا کام جو ہے یہ ہوا اس میں جائے اچھا جب یہ انسو سنتالس کے قریب کی بات آتی ہے کیونکہ میں یہ والے کوسٹنز کا آج ہم بریک تحریک پاکستان مدد پاکستان بننے پہ لگائیں گے اور اس کے بعد تحریک پاکستان بننے کے بعد کے مراحل ہم جو ہے وہ شروع کریں گے یہ تین جون کا منصوبہ کہ کون سا علاقہ جو ہے وہ پاکستان میں رہے گا کون سا باہر جائے گا کون سا اندستان کا بنے گا جو وہ منصوبے بنے علاقے بنے کیا exactly وہی بٹوارہ ہوا یا اس میں رد و بدل کیا گیا دیکھیں جی وہ تو رد و بدل تو ہو گیا اس میں یہ ہوا کہ تجویز یہ تھی کہ بھئی اس میں جو مسلم اکثریت کی علاقے ہیں اب مسلم اکثریت کے علاقوں میں یہ تہہ کیا گیا کہ پنجاب جو ہے اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ پنجاب اکثریت کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے یا جو ہے وہ اس میں اس میں ایک جگر ہے تو اسمبلی نے فیصلہ کیا کیونکہ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے پچاس پیسٹس باون پیسٹس کے لگ بھگ تھی تو وہاں اس میں اسمبلی میں میری کو ریکویسٹ ہے کہ پیچھے اگر اس کو کیونکہ آباز کی کونٹرڈکشن ہو رہی ہے اگر وہ پہ آن کیا گیا تو اس کو منہ حالہ میں آف کرنے کی ضرورت ہوگی اگر وہ ڈبل آواز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ نام اچھا میں کیونکہ ایک کوسٹن لینا چاہوں گا ہمارے پاس ایک کوسٹن ہے شہزاد احمد خالد کا اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے سوال کا جواب دے وہ کہتے ہیں کہ سب مسلم لیگ اکسپٹڈ کیابنٹ مشن پروپوزلز انینٹین فورٹی سکس انیس سو چھالیس میں کیابنٹ مشن کے پروپوزلز کو اکسپٹ کیا مسلم لیگ نے کانگریس نے ریجیکٹ کیا تو مسلم لیگ ایکشلی ٹرائیڈ لازٹو آوائیڈ پارٹیشن کیا یہ درست تھا کہ کیابنٹ مشن کے پروپوزلزوں کو کیوں اکسپٹ کیا ہونے سچھا تھا نہیں اس میں پارٹیشن تو مانی گئی تھی اس میں تو یہ کہا گیا تھا ایک سیٹ اپ دیا گیا تھا اس میں صوبوں کی درجہ بندی کی کر دی ہی کہ ایک گروپ وہ ہوگا جو مسلم ریاستے ہیں پنجاب سرہ سنڈرچستان بنگال آسام اور باقی صوبے یو پی سی پی کے ہندو اکسیلیت کے وہ ہیں دس سال تک ان کی حیثیت یہی رہ گی اور دس سال کے بعد وہ چاہیں تو الہدہ ہو سکتے ہیں تین مملکتیں اس پر بن سکتی تھی تو قائد عظم نے اس لیے قبول کیا انہوں نے کہا اس میں پاکستان بنتا نظر آ رہا ہے دس سال بعد اور پورے صوبے ملیں گے پنجاب بھی پورا ہوگا بنگال بھی پورا ہوگا اسام بھی ہوگا لیکن اسے پھر ہندو نے کیوں نہیں مانا اس لیے کہ پہلے تسلیم کیا پھر منکر ہو گئے تو جب وہ منکر ہو گئے تو ہم ہم بھی پیچھے ہٹ گئے ہم نے تو موقع فرام کیا کہ دس سال بعد دس سال تک ہم اسی طرح کام کریں کہ دس سال بعد ہم الہدہ ہو جائیں گے تو پھر اس لیے اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم پارٹیشن نہیں دوسرا یہ کہ یہ تو ہتار چڑھا ہوتے ہیں بارگیننگ بات ہوتی لیکن ہم اپنے موقع سے کبھی نہیں ہٹے کہ جناب ہماری ریاست نہ ہو جب وہ کہتے ہیں کہ گروپ ہوگا پنجاب سرد سین نوچستان کا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اکھٹے رہ کر دس سال کام کریں کہ دس سال بعد چاہیں الہدہ ہو جائیں ہمیں اس لیے اس میں بازے طور پر مسلم جن کہتا ہے اس میں ہمیں میں شہداد جو احمد خالد صاحب ہیں ان کی سوال کا یہ جواب سیفلی دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو کیپنر مشن کے پروپوزل تھے اس میں علیدہ ریاست کے قیام کی پروپوزل موجود تھی موجود تھی کہ دس سال بعد یہ گروپ مستقل علیدہ ہو جائیں ایک ریاست بنا لے اس میں ہندوستان تین حصوں میں تقسیم ہوتا تھا ایک ادھر یہی جو موجودہ صورت ہے ادھر بنگال آسام اور ادھر ہندو اکثریت کے صوبے تو انہیں کہ دس سال آپ قام کریں آپ کی اپنی اسمبلی پھر گروپوں کی اسمبلی گروپوں کی اسمبلی کا کیا مطلب ہے وہی پاکستان کا قیام ڈیلے ہوتا لیکن صوبے تقسیم نہ ہوتے لیکن یہ ہندو پہلے مان گئے پھر اس سے منکر ہو گئے پھر ہم نے بھی ادھرم واپس دے لیا پھر ڈاریٹ ایکشن ڈی ہم نے منایا اس کے خلاف کہ بھائی یہ تو مکر گئے کیونکہ ہندو نے انگلیزوں نے کہا تھا کہ ایک پارٹی بھی قبول کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے لیکن جب وہ انٹو مکر گئے تو پھر عمل نہیں ہوا لیکن اس لیے کہ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں پاکستان بنتا نظر آ رہا ہے اچھا یہ مجھے یہ بات پر اس سے کافی تک چیزیں کلیر ہوتی ہیں اچھا جب علاقے اور جو بانٹے گئے یہ ایک عام سوال ہے لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں اس کو کہ یہ کہ یہ مسلم اقصریتی علاقے ہیں یہ ہندو اقصریتی علاقے ہیں یہ کیا کسی کوئی پاپلیشن سینسز ہوا تھا مردم شماری ہوئی تھی یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ علاقہ مسلم اقصریت کا ہوگا یہ علاقہ ہندو اقصریت کا ہوگا یا یہ کس طرح سے بتا لگا نہیں پاکستان نے شمولیت کے لیے نہیں یہ تین جون کے منصوبہ جس میں علایدہ یہ ہوگا تین جون کا منصوبہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری تجویر یہ تھی کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اب اکثریت کن صوبوں میں تھی پنجاب میں تھی سرد میں تھی سندھ میں تھی بلوچستان میں سینسز کی بنیاد پہ تھی کہ وہاں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں پاکستان میں ستانوے فیصد مسلمان رہتے ہیں ہمارے یہاں تین فیصد غیر مصرد ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے پندہ پرسنٹ جو ہے وہ مسلمان ہیں تو وہ مذہب کلیاز سے جب کالم ہوتا ہے بعض ملکوں میں تو اندازہ ہوتا ہے نہیں تو کیا اس ٹائم کے اوپر اس طرح کا ڈیٹا آمیلیبل تھا نہیں ظاہر ہے کہ جیسے شروع سے ڈیٹا رہتا ہے کہ یہاں کون سے مذہب کل ہوگا ہم ملک میں اندازہ ہوتا ہے اس وقت بے شمار ملکوں میں کہ بھئی امریکہ میں کتنے پرسنٹ عیسائی ہیں کتنے پرسنٹ عیسائی ہیں یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن پھر آبی منصوبے باکستان اور ہندوستان کی سہرت کے اوپر کتنے دریاء ادھر جائیں گے کتنے دریاء ادھر ہوں گے اس میں دیکھیں یہاں یہ تیہ ہوا کہ پہلے تو کیا ہوگا تو وہاں پنجاب اسمبلی نے کہا کہ جی تقسیم کر دیا جائے پنجاب کو اسمبلی نے واضح اکسجیت سے فیصلہ کر دیا کہ صوبہ تقسیم ہوگا زلے دیکھ لیں گے کون سے زلے مسلم اکسجیت کے وہ پاکستان میں ہندوستان میں یہی بنگال میں فیصلہ کیا کہ یہ بڑے صوبے تھے اور آبادی جو ہے یعنی واضح فرق نہیں تھا یہ تھا کہ اگر پچاس پرسنٹ ہے پچپن پرسنٹ ہے اس طرح کا فرق تھا تو اس میں فیصلہ ہوا مطلب سندھ ہے سندھ اسمبلی نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے سندھ اسمبلی پوری پاکستان میں شامل ہوئی بلوچستان میں جرگہ سسٹم ہوتا تھا تمام جرگہ سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا کہ ہم اس میں شامل ہوں گے تو موصلہ نہیں آسام میں صرف ایک زیدہ تا سلٹ وہاں مسلمانوں کا اکثریت تھی انہوں نے کہا وہ ریفرینڈم کرالیں صوبہ سلٹ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن بدقسمتی سے اس طرح وہاں کانگریس کی حکومت تھی تو اس لیے انہوں نے کہا یہاں ریفرینڈم کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ مظاہرے کر رہے تھے اور اس کو مان نہیں رہتے جیلے بھر رہے تھے وہاں ریفرینڈم ہوا اور نتیجہ یہ ہے کہ نائنٹی فائی پرسن لوگوں نے پاکستان کے حق میں بورٹ دیئے تو یہاں تقسیم کا فیصلہ اس میں ہوا تو اس میں پھر جانب داری بڑھتی گئی اور یہ فسادات یہ ذہن میں رکھی جب تقسیم کا فیصلہ وہ اس میں عبادی کی اس میں مطالبہ نہیں تھا کہ عبادی شفٹ ہوگی یہ تیہ تھا کہ مسلم اکثریت ایک طرف ہندو اکثریت ایک طرف باقی جو عبادیاں ہیں تھوڑی وہ اسی طرح رہیں گی لیکن سردی علاقوں میں تھوڑی بہت رد و بدل ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں چلے جائیں لیکن جیسے ہی تقسیم کا اعلان ہوا وہ ہندو نے حملے شروع کر دیا مسلمانوں پر انہیں نکالنا شروع کر دیا کہ جاؤ آپ کا ملک بن گیا پاکستان میں جاؤ فساد شروع کر دیئے وہ پھر رییکشن میں یہ فسادات کا عمل شروع ہو گیا ورنہ تبادلہ آبادی جو ہے وہ تقسیم ہند کے منصوبے کا حصہ نہیں تھی کہ تبادلہ آبادی ہوگا کہ وہاں سے اسی لاکھ ادھر آئیں گے اور ادھر سے پچاس لاکھ ادھر جائیں گے یہ نہیں تھا بس یہ تھا کہ سرد پہ تھوڑا بہت بدل ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی ریلسٹک کونسپٹ نہیں تھا کہ اگر میں کہوں گے بہت سارے علاقے کے درمیان ایک علاقہ ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا اور پھر یہ ادھر ہوگا تو یہ تو ریلسٹک نہیں پاسبل نہیں نہیں اس میں تو اس لیے تو وہ اکسٹ گئے دیئے تھے کہ یہ ملے ہوئے علاقے تھے اس لیے سے جو ملے ہوئے علاقے ہیں تو یہ ایک مملکت بن سکتے اگر یہ تقسیم ہوتے جیسے ہندوستان میں اس وقت حیدہ باد دککن والوں نے کوشش کی وہ گھریوے ریاست وہ نہیں بن سکے تھے جو نہ گرنے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا ان کے چاروں طرف ہندوستان کا علاقہ تھا تو اس لیے انہیں فائدہ اٹھا ہے قبضہ کر لیا یہ علاقے تو ملے ہوئے تھے سارے کے سارے مسلمانوں کے علاقے تھے بنگال کے یہ تمام ازلہ مسلمانوں کے سارے یہ پھر یہ ایک سوال کیونکہ میں وہ کوئسنس کر رہا ہوں جب تک نہیں ہوئے کہ انیس سو سنتالیس کی پھر جب ریل ٹائم وہ مہاجرین نے آنا شروع کیا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سیکٹروں جو قربانیاں دی گئیں اور وہ آن گراؤنڈ جو ہے یہ میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آن گراؤنڈ یہ فسادات کی مین ریزن کیا تھی یہ اپوچنسٹک ہونا تھا یہ پیسوں میں لوٹ مار کا سلسلہ تھا یا نفرت تھی یہ کیا تھا کہ پھر وہ لڑائی شروع ہوئی اور حیران کو طور پر سکھوں اور مسلمانوں میں زیادہ ہوا ہے اس میں ایسا یہ تھا کہ دیکھیں ہندو مسلم فسادات تو پہلے بھی ہوتے تھے انگیزوں کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں ملتان میں انیس سو چھبیس میں ہندو مسلم فساد ہو گیا تھا محرم کے جلوس نکالنے پر ہندووں کا رویہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے پہلے بھی فساد ہوتے رہے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ جو ہندو اکثریت میں ہندو اکثریت کی علاقے تھے وہ مسلمانوں کا گزرنا مشکل ہوتا تھا تو اس لیات سے وہاں مطالبہ تیرتے تھے ملتان کا میں نے حوالہ دیا ملتان اندون شہر چوف مزار وغیرہ ہنوک اچھجا اندون شہر جسے کہتے ہیں دروازوں کے اندر اس میں جتنی مسجدیں تھیں مسلمانوں کی وہاں آزان نہیں دیا سکتی تھی نماز نہیں پڑھی گیا سکتی تھی علی محمد کی مسجد یہ ہندو اکثریت کا علاقہ تھا یہاں مسلمان برائے نام تھے تو اس لیے جب چودہ گست ہوا تو پہلے دن یہ ہی ہوا کہ یہاں لوگوں نے پاکستان کا پرچم لہرائیہ جینل اللہ بگین گلانی نے اور کھڑے ہو کر آزان دی برسوں بعد تو یہ تو صلوق ان کا ہمیشہ سے رہا ہے تو اس بنیاد پر جو ہے یہاں یہ مسئلے رہے فسادات تو فساد ہندووں کے رویے کی وجہ سے ہوگی جب پاکستان بن گیا یہ ان کی سیاسی شکست تھی انہوں نے مسلمان آبادیوں پر حملے شروع کیے کہ جاؤ اب تم نے تقسیم کے حق میں ووٹ دیا ہے یہاں مت رہو جاؤ اب وہ ظاہر ہے کہ ان کے علاقے تو شامل نہیں ہوئے تھے یوپی کے علاقے سی پی کے بمبئی کے بہار کے اور عیسیٰ کے یعنی جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں جاؤں سنوان کہیں دس فیصد کہیں بیس فیصد کہیں پچیس فیصد کہیں پانچ فیصد تو ان نے کہا جاؤ فساد شروع کیا مانا شروع کیا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ کافلے چل پڑے پھر وہ کافلے گزرتے تھے اس میں سکھوں کے علاقے سے پنجاب سے پنجاب میں بھی جو ہے سکھوں کی اکثریت تھی ادھر تو سکھوں کچھ رجوارے تھے ان کی ریاستیں تھی انہوں نے جو ہے وہ مقالف تھے وہ بھی ان کا لیڈر تھا ماسٹر تارہ سنگھ اس نے کرپان لرائی پنجاب اسمبلی کے سامنے لاہور میں اور اس نے کہا کہ ہم ہندوستان کو یا پنجاب کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے پاکستان نہیں بنے گا پاکستان بنے گا تو یہاں جو ہے لاشوں کے ڈھیل لگ جائیں گے خون کی ندیاں بہ جائیں گی دھمکی اس نے دی اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں پاکستان کیسے بنتا ہے تو ان کے ساتھ پیرکاروں نے فسادہ شروع کر دیئے گاڑیاں اُلٹتی ہیں ٹرینیں اُلٹتی ہیں اور سارے جو ہے اخوا کی گئے مسلمان خواتین وہ ظلم کیے گئے تو اس لیے سے یہ تاریخ اتنا ظلم جو ہے کتابیں بھری پڑی ہیں تو اب لوگ جو ہے فراموش کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے مسئلہ تن لیکن جو ہے وہ لوگ کیسے فراموش کر سکتے ہیں جن کے جو ہے خواتین اغوا کی گئے جن کے بچے جو ہے کرپانوں پر جو ہے ان کی ٹانگیں چھیر دی گئیں ان کو زندہ جلا دیا گیا تو دس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے شہید ہوئے ساٹھ ہسار نوجوان مسلم خواتین اغوا کی گئیں اب بھی بیشمار وہی ہے جنہیں جبرن ہندو یا سکھ منا لیا گیا تو وہ سب انہوں نے بدلے لیے لیکن پاکستان پھر بھی بنا یہ قربانیاں وہ رنگ لائیں یہ روئی ہے تو اب بھی ان کا وہی ہے اسی انداز کا نمی جا ہے میرا پھر نا اس سے ریلیٹڈ ایک کوسٹن یہ تھا یہ تحریک پاکستان ہوئی ماجرین ادھر آئے ظاہر سی بات ہے کہ اتنی میس جب ہجرت ہوتی ہے ماجرین کرتے ہیں تو پھر اس کا ناگے شوس تو سامنے آئیں گے یقیناً مسلمان میں ریلیسٹک اپروچ رکھنی چاہیے یقیناً مسلمانوں میں بھی جو یہاں سے ہندو جا رہے ہوں گے تو کچھ روئیہ مسلمانوں کی طرف سے بھی شدہ اختیار کر گیا ہوگا بالکل پہلے یہ تھا کہ یہاں ایسا روئیہ اختیار نہیں کیا گیا یہاں سے ہندو گئے آپ پوچھئے یہاں سے بڑے امن سے گئے اپنے توتوں کے پنجے تک وہ لے گئے جانور سب کچھ لے گئے اپنا مال بیچ کے گئے سب کچھ لیکن جب وہاں سے فسادات وہاں سے ٹینیں آئیں اور وہ کٹی ہوئی لاشیں برامت ہوئیں تو پھر رییکشن ہوا یہاں اور کئی شہروں میں پنڈی میں کئی جگہ رییکشن ہوا اور لوگوں نے کہا کہ اچھا یہاں سلوک کیا ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں فسادات شروع ہو گئے یہاں پہ تو اس میں جو ہے لیکن جتنا مسلمانوں کو نقصان ہوا ہندو کس نہیں وہ تو یہاں سے آباد ہوکے کہیں کتنی ہندو کی ٹینیں یہاں سے تباہ کی گئیں ایک بھی ٹین نہیں کوئی مثال دی جائے مثال نوازم کے بیسیوں ٹینیں جو ہے اُلڑتی گئیں رکاپٹن ڈال کر لیکن انفراضی طور پر جو ہے لڑائی جھگڑے ہوئے تو پھر اس سے فسادات میں کم ہی آئی جب وہاں انہیں محسوس ہوا کہ یہ کیا جائے گا تو پھر جو ہے فسادات بھوکنے شروع ہوئے جب لوگوں نے یہاں رییکشن کیا تو وہ جو قائد آدم کی تفریر کا حوالہ دیا اسی زمانے میں تھا کہ دونوں طرف فسادات تھوڑے سے شروع ہو گئے تھے یہاں تو اس میں لیکن یہاں کی وہ شدہ تو اشیر بھی نہیں تھی جو ہندوستان میں ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ جو جب یہ میرا آخری سوال اور پھر ہم کتن پوجن کی طرف آئیں گے ہمیں اس جپٹر کو پلوس کریں گے پاکستان کے بننے تک والا کہ جب دونوں ملک کے لیدہ کر دی گئے چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات جو ہے وہ دونوں ملک قائمت ہوئے کیا قائد آدم نے حلف اٹھایا کوئی کونسپ تھا اس ٹائم حلف اٹھانے کے دیہاں بالکل حلف تھا لیکن اس وقت جو ہم بنے اس وقت ایسا تھا کہ ہندوستان جو ہے اس کا اور پاکستان دو اشتر میں ٹیہوہ تین جون کا منصوبہ میں کہ ہندوستان اور پاکستان کی دو ریاستیں وجود میں آ جائیں گی چودہ پندرہ اگست کو اب ان کی حیثیت کیا ہوگی آئین کیا ہوگا اب آئین بنانے کا وقت نہیں تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سو پینتیس کا آئین تھا اس میں تھوڑی تبدیلیاں کر کے نافذ کر دیا گیا اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ جب تک نیا آئین نہیں بناتے ان کی حیثیت دومینین کی ہوگی اور ان کا آئینی سربراہ جو ہے برطانی بادشاہ ہی ہوگا آئینی سربراہ عاملاً یہ خود ہوں گے لیکن تو نتیہ یوہاں کہ مسلم لیگ سے پوچھا گیا انہوں نے نام دیا کہ بھئی ہمارے سربراہ جو ہے وہ گورنر جنرل کہلاتا ہے اس وقت تو قائد عظم ہوں گے انہوں نے ماؤنگ بیٹن کو ہی رکھا اور قائد عظم نے کہا بھی ہمارے وزیر عظم جو ہے میں نامزد کرتا ہوں لیا فتلی خان کو انہوں نے کہا کہ میں نامزد کرتا ہوں اس میں پندت نہیں رکو تو اس وقت ریاستے بن گئیں اور اس وقت پھر حلف اٹھایا گیا تو اس وقت جو اٹھایا اس وقت گورنر جنرل کی حیثیت سے اٹھایا کہ یہ گورنر جنرل ہوں گے اور جیسے آئین بنا دیا صدر کا عوضہ ہو گیا اور پھر جو ہے وہ پھر پاکستان کا صدر بنا تو یہ بوری دو انڈیم صحیح ہے وہ تو ایک سال بعد کی بات تھا کہ جب گورنر جنرل کی برکنی ہوئی لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا قائد عظم نے گورنر جنرلل کا خلف اٹھایا تھا اور یہ کب کی بات ہے پندرہ اگست کی قائد عظم نے پندرہ اگست کو اپنے عوضے کا حلف اٹھایا اور جسٹس جو ہے اس وقت موجود تھے شاہب الدین والبن کا نام تھا انہوں نے قائد عظم سے حلف لیا جو ہے اس میں تو وہ حلف جو ہے اس وہ برطانوی آئین کے تحت تھا حلف کے سب کا ادھر ماؤنڈ بیٹر نے گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ تو لیا اور پھر انہوں نے آگے قائد عظم نے جاکت علی خان سے حلف لیا اس میں تو اس طرح جو ہے باقاعدہ پھر وہ اپنے عوضے پر فائز ہوئے بلکہ ایک دن سے اس بات بتاؤں جو اس وقت تھی کہ جس وقت حلف کی تقریب منقل ہوئی قائد عظم نے حلف اٹھانا تھا تو جسٹس شاہب الدین حلف اٹھانے کے لیے آئے جو پاکستان کے سینئر جو ہے جج تھے اس وقت تو وہ انہوں نے دیکھا کہ قائد عظم جو ہے سٹیج پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ حلف اٹھانے میں اس نے قائد عظم کے سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ ابھی قائد عظم نے حلف نہیں اٹھایا وہ مرکزی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے تو اب انہیں وہاں سے اعلان ہوگا تو پھر وہ بیٹھیں تو اب وہ سیکرٹری کو کہا اب وہ سیکرٹری جو گھبر آیا لیکن قائد عظم کو جا کر اس نے کہا کہ جناب پہلے حلف اٹھائیں گے تو پھر آپ یہاں بیٹھیں گے قائد عظم کیونکہ قانون پسند تھے وہ اٹھ کر نیچے آئے اور وہ عام صوفے پہ بیٹھ گئے پھر طریقے کار یہ ہوتا ہے چیف سیکرٹری جو ہے وہ پڑھتا ہے اس نے حکم نامہ پڑھا کہ بھئی مملکہ دو عصے میں تقسیم ہو رہی ہے اور ایک قصے کے گورنر جنرل نامزد کیے گئے ہیں بادشاہ نے نامزد کیا قائد عظم تو ان سے ذرخواست ایک قول اٹھائیں پھر قائد عظم سٹیج پہ آئے چیف جسٹس آئے وہ جسٹس پھر انہوں نے حلف دیا اور پھر وہ عہدے پر پائز ہوئے پھر پیٹھ ہیں کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے تو اسی طرح انڈیا میں کیا گیا پھر جب ہم نے آئین بنا دیا تو پھر ہمارا وہ رسمی تعلق ختم ہو گیا ورنہ قائد عظم کی وفات ہوئی تو نازم الدین گورنر بنے ہم نے نام بھیج دیا وہاں سے اعلان ہو گیا ان کا تعلق ہم سے کوئی نہیں تھا یہ دومین کی حیثت اب بھی کینیڈا ہاسیجیا میں اب بھی ہوئی ہے گورنر جنرل ہے وہاں سے نام سے روکی آتے ہیں چلیں یہ بہت زبردست ڈسکشن ہوئی کیونکہ ہم نے جو پاکستان بننے کے بعد کی ڈسکشن ہے اس کو اپنے اگلے سیشن میں رکھنا ہے جس میں ہم یہ نیکسٹ پورشن کی اور پاکستان بنتے وقت مسائل کیا آن گراؤنڈ تھے موسٹ پربلی کل ہم یہ سیشن ایک اور کریں گے جس میں ہم یہ ڈسکشن کریں گے کبل اس کے کہ میں کنکلوڈ کروں کچھ سوال ہے ہمارے پاس آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جس پہ ہمارے پاس مجاہد کی طرف سے پاکستانیت جو ٹاپک تھا اس کنسیڈرڈ تو بیدہ سیمبل آف آر سٹرنٹھ انٹیگریٹی بٹ وی سی بیپل دفتنگ آوے فرم آننگ اس سیمبل ٹوڈے ویڈیو ٹھنگ ویڈیو ٹھنگ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانیت تو ہماری شناخ تھی پاکستان سے تعلق ہونا ہماری شناخ آہ شمار ہوتا تھا تو اب آہستہ آہستہ پاکستان کی ایڈیالوجی سے لوگ ہٹ رہے ہیں پاکستان کے خلاف مخالف باتیں کرتے ہوئے کوئی ایشو نہیں ہوتا آج بھی ہماری نوجوان نوجوانوں کو یہ بات سوال کرنے پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان بندی کی کیا صدرت تھی ہم تو ایک ملک کے طور پہ صحیح تھے یہ پاکستانیت جو ہے وہ کہاں چلی گی دیکھیں یہ ہے ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہمیں وہ جو نظریہ جس بنیاد پہ ہم آئے ہیں تو قومی نظریہ سے کہا جاتا ہے مسلم قومیت کا نظریہ کہا جاتا ہے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے آج ہمیں وہ نہیں وطن سے محبت نہیں ہے ہمیں سب کچھ ہے پاکستانیت نہیں ہے ہم اپنی کمزوریوں کو ملک کی کمزوری کہہ رہتے ہیں اگر ایک استاد کا بس شاگد پر نہیں چلتا ایک شہر کا بس پیوی پر یا بیوی کا شہر پر نہیں چلتا پاکستان کو گالی دیتے ہیں یا جی پاکستان ہے یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ملک کو کیوں برا کہتے ہیں ہم وطن سے محبت کریں دوسرے ملکوں کے لوگ اپنے وطن کو کبھی برا نہیں کہیں گے حکومت کو برا کہہ سکتے ہیں حکومتے سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں مملکت تو وہی رہتی ہے ہم حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں فلاں پارٹی کی حکومت چھی بری ملک پر تنقید جو ہے غداری ہوتی ہے یہ بہت جو ہے بری بات ہوتی ہے لیکن ہم یہ کرتے ہیں پاکستانیت ہونی چاہیے اپنے وطن سے محبت ہو کسی اگلے محفے میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے وجود کتنا غنیمت ہے ہمارے لیے ہمیں اس سے کیا کا فائدہ پہنچ رہے ہیں کیا کیا اس سے جو ہے ہمیں منفیت مل رہی ہے ہندوستان میں جا کر دیکھئے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کہتے ہیں نہیں بنتا تو بہت آسان بات ہے ہندوستان چلے جائیے خود احساس ہو جائے گا کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے انہیں مسلمانوں کو کون سے درجے کا شہری تصور کرتے ہیں ان کی ترقی کے کیا مواقع ہیں اور کچھ نہیں تو صرف اپنے گزرگیوں سے نانا دادا ان سے پوچھ لیجئے اگر وہ زندہ ہوں کہ جب پاکستان بنا ہمارا کیا سٹیٹس تھا اب کیا سٹیٹس ہے ہم کتنے بلند ہیں کونسی سہولتیں ہمیں حاصل ہیں ہمیں نزیہ کی بھی آزادی ہے ہمیں ترقی کے بھی مواقع ہیں تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہماری مبلکت ہے ہم علیدہ وطن ہے اور صرف پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تقریب کا باعث ہے وہ اس کے دنیا کے مسلمان آج پریشان ہوتے ہیں تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم تو خود جو ہے اپنے مو سے اپنے ملک کی بعض اوقات گرائی کرتے ہیں تو بہت افسوسناک بات ہے ہمیں اپنے ملک کو جو ہے کبھی گرانی کہنا چاہیے حکومتوں پر تنقید ہو سکتی ہے ملک پر نہیں ہوتی ہے ازادی ملک کے لیے فلسطینیوں سے پوچھیں جد و جہد جو کر دیں آج کشمیریوں سے پوچھیں ازادی کی جد و جہد ہمیں تو جو ہے بعض لوگوں کو تو یہ ہوا کہ اس میں رات کو سوئے ہندوستانی تھے صبح اٹھے تو پاکستانی تھے انہیں جد و جہد نہیں کرنی پڑی جن لوگوں نے جو ہے جد و جہد کی ان سے اس وطن کا احساس ہے وہ پوچھئے جن کے افراد خانہ مارے گئے بچے اقبا ہو گئے تو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں پاکستان کی قیمت کئی کتابوں کے نام یہی ہیں کہ ہم نے کیا قیمت ادا کی کیا کس طرح ہوں ٹینئر الڈی گئیں تو پاکستانیت کا جذبہ جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس سے اپنے وطن سے پیار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو کچھ عزت آج مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے مل رہی ہے تو ہم اس کے وجہ یہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سوچیں پاکستان کے لیے کام کریں تو پھر جو ہے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں مطن سے محبت کا جذبہ ہے ونہا یہ باتیں ساری پھر فضول ہیں صحیح بڑی ضرورتس ڈسکیشن رہی جی ہمارے ساتھ مختلف سوال خانم الدین کے سوال خادم الدین صاحب کے سوال آتے رہے شہداد احمد خالص صاحب ندیم فاروقی صاحب بڑے لوگوں نے سوال کیے مجاہد نے ہم سے سوال کیے ڈسکیشن تو جاری رہ گی اور بالخصوص راک صاحب سے سیریز کا سلسلہ میں آپ مزید کرسکیں گے آپ نے آج تحریک پاکستان کا جنگ ازادی سے لے کر انیس سو سنتالیس سکے سفر کو بڑا آسان الفاظ میں بیان کیا اور اگلے سیشن جو ہیں ہمارے وہ ہم انیس سو سنتالیس سے لے کر اور انیس سو ساٹھ یا سکسٹیز کے آس پاس غالباً خیال ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست آپ کا جو تحریک جو آپ کی پی ایس ڈی کا مقالہ وہ بھی اسی کے اوپر ہے سنتالیس سے ستاون اٹھاون کی منا خیال ہے جو سیاستی اٹھاون تھی اس پہ ہم بڑی ڈسکیشن کریں گے شخصیات کے حوالے سے کوسٹنز کریں گے لیکن یہ کہ اب سیشن کے کنکلوجن کا ٹائم ہے آپ نے بڑا زبردست پاکستان کے حوالے سے میسج دیا ہے ایک لاسٹ کسٹن جس پہ میں کنکلوٹ کرنا چاہوں گا ڈسکیشن کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان جو آپ نے بتائیں ہیں ساری باتیں ان سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی کرنٹ پولٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں بہتر کیسے پرفارم کر سکتی ہے سوال تو تھوڑا ٹاپکس اٹھ کر رہے لیکن پھر بھی کنکلوجن ہم نے کرنا ہے تو کوئی ایڈوائس گورنمنٹ کو دینا چاہیں خانم الدین صاحب پوز اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان جس مقصد کے لیے بنا یا ہم نے پاکستان جس تحریک کے تحت ہم نے بنایا ان مقاصد کو سامنے رکھیے دو قومی نزیہ جو ہے وہی پاکستان کی بنیاد تھی نزیہ پاکستان جسے ہم کہتے ہیں آکے چل کر اس کی استحکام کا سبب بھی ہوئی ہوتا ہے اسی کے مطابق ہماری پولیسیاں ہونی چاہیئے اسی کے مطابق چلنا چاہیے ایک نزیہ تھی ریاست پاکستان اگر ہم نزیہ سے پیچھے ہٹیں گے ڈیویشن کریں گے تو نقصان ہوگا تو اس کو سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں مفاد جو ہے وہ قل کا ہے یا نہیں اپنا مفاد پارٹی کا مفاد لوکل مفاد یا جو ہے صوبائی مفاد اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہمیں مومی مفاد کو دیکھنا چاہیے تو تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہماری پالیسی جو ہے حالات کے تابع رہے گی اور اس میں اپنے مفادات کو سامنے میں رکھیں گے پارٹی کے مفادات کو سامنے رکھیں گے اپنے اقتدار کو سامنے رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا دیر پا جو ہے یہ صورت نہیں رہتی پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پر سیاستدان چلتے ہیں وہ اصول رکھتے ہیں تو آج سیاست میں انہی کا نام ہم اترام سے لیتے ہیں جنہوں نے اصولوں کی قربانی نہیں دی اور انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اصولوں کو جو ہے سامنے رکھا جو ہے اس سے مفاد جو ہے نہیں اٹھایا تو ہمیں اس پہ چلیں گے تو مقصد پورا ہوگا ورنہ جو ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا بہت سیکشن رہی ڈاکس ساب بہت شکریہ ہم بھی لائک تو کنکلوڈ دیس سیکشن وہ تمام لوگ جو آج شامل رہے بھرپور شرکت رہی آج لوگوں کی اور ہم پاکستان انیس سو سنتالیس انیس سو اٹھاون کے نیکس سیشن کے ساتھ we will announce it later on the series بہت شکریہ ڈاکس ساب باپ کا شکریہ بھائی مجھے اچھا لگا بہت شکریہ آپ کا اس نے یہ اتمام کیا لیکچر سیریز کا اور مجھے خوشی ہوگی کہ وہ سوال ان کے آپ پڑھتے جائیے اور ان کے جواب میں جیتا جاؤں انشاءاللہ ہمارا سلسلہ اسی انداز میں جاری رہے گا بہت شکریہ جی for all the viewers we'll conclude today but thank you very much for your time for everybody watching today